تاجر برادری لاکڈاؤن کے حوالے سے گروہوں میں بڑھ چکی ہے تاجر برادری ایک جانب لاکڈاؤن کی حمایت اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے اور لاکڈاؤن توڑنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں اب لاہور ہائی کوٹ نے بھی اس حوالے سے ایک تاجر اہنما کو پچاس ہزار روپے جرمانہ کر دیا ہے جنہوں نے درخواست کی تھی کہ چھوٹے تاجروں کے کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر نئے مختر موجود ہیں تفصیل ان سے جانتے ہیں جنہیں مختر ساتھ ملی غانہ جرمانہ کی رسم ان لینڈ ریپورٹر کے پہت وصول کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ رماس میں کہا ہے کہ لاکڈ ڈاؤن برگرار رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے یا حکومتی پالیسی ہے تفصی شہرت حاصل کرنے کے لیے عدالتوں میں درخواستے دائر کر دی جاتی ہیں غیر ضروری اور تفصی شہرت کے لیے درخواستے دائر کرنے والوں کو کوئی ریائے نہیں دی جائے گی عدالتی وقت کا ضیا کرنے کی اجازت تو نہیں دیں گے کرونا کے باعث ہزاروں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اور تو تب سمجھ میں آئے گا کرونا ویرس سے پوری دنیا درم برم ہو چکی ہے چیز جسٹس نے انجمن تاجران کے مرکلی سیکرٹی جنرل نہیں زیمینیر کی درخواست پر سمات کی اور درخواست خارجاری کرتے ہوئے نے پچاس دار جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا درخواست میں مرکلی اور صوبائی قومتوں کے علاوہ ادا کرنے کا وزیراعظم رریف ہانٹ کی اور ایک طربرا کو بھی فریق بھی جایا گیا تھا درخواست میں درخواست میں گزار کا موقع تھا کہ کرونا ویرس کی وجہ سے ملکل لاب ڈاؤن ہے لاب ڈاؤن کی وجہ سے صوبائی اور مرکزی اداریں پن ہیں وائرس کی وجہ سے تمام مقابس میں اثر ہو رہے ہیں تاکہ طبقہ بھی متاثر ہوا ہے وزیراعظم رریف ہانٹ کی وجہ سے غریب طبقہ کے لوگوں کو فریقہ بارہ ہزار پر دیا جا رہا ہے جبکہ تاجروں کو یہ رقم نہیں دی جاری تاجروں کو بھی بارہ ہزار فیکس یہ رقم دی جائے عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواق خارج ساتھی ہے بہت شکریہ آپ کا نئی میر جو کہ سیکٹری جنرل ہے انجمن تاجران کے انہوں نے گلشتہ دنوں ہمارے ہی پروگرام کے اندر آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پندرہ اپریل کو لاکڈاؤن توڑ دیں گے وہ خلاف ورزی کریں گے اس قانون کی لیکن اچھا کیا انہوں نے لاکڈاؤن نہیں توڑا قانون کی پابندی کی ہے اور عدالت کے ساتھ رجوع کیا لیکن کیا کیا جائے سر منڈواتے ہی اولے پڑے اور نئی میر کو ریٹ پیٹیشن فائل کرتے ہی پچاس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا پڑ گیا نئی میر نے اب سے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام کے اندر کیا کہا تھا یہ آپ کو وہ سنواتے ہیں اپری کا شکار ہوئی ہے روز ملہ کی اس کے لیے آپ نے اپنے اندازی پیکج میں چھوکے کوئی پیکج نہیں دیا اس کو لہٰذا ہم پندرہ تاریخ کو اپنی دکانیں کھول گئیں گے آپ جانے آپ کا کام جانے یہ آپ کی جانب سے کوئی انٹیمیشن ہے یا اناؤنسمنٹ ہے یا کرونا سے مرنا ہے اب یہ دونوں میں سے ہمارے پاس ایک ہی چوائز تھا ہم نے کون سی چوائز اختیار کرنی ہے ریاست تو ہمیں ہماری داد رسی کرنے کو ہماری دل جوئی کرنے کو ہماری مدد کرنے کو تو کیار ہی نہیں ہے ہم نے فیستہ کرنا ہے نا یا ہم نے کرونا سے مرنا ہے یا ہم نے بھوکے پیاسے مرنا ہے اپنے گھر میں اب ہم اس وقت ہمارزہ ٹیلی فون لائن کے اوپر نئی میر موجود ہیں نئی میر سے جان لیتے ہیں کہ آخر وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے رٹ درخواستے کیوں دائر کرتے ہیں یار میں ہم اس سے کوئی تفتہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عزت ماد جسر صاحب ہیں ہمارے اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو براہ راہ سے ایک متاثرہ فریق تھا تو سستی شہرت تو وہ حاصل کرے گا نا کہ میں اگر تاجر ہوں اور میں ڈاکٹروں کی پٹیشن لے کے ٹیل صاحب کی دارت میں چلا جاؤں پھر تو سمجھ آتی ہے کہ میں سستی شہرت حاصل کر رہا ہوں ایک وہ شخص ہے جو انی سو چھانوے سے ریگولر ٹیکس پیئر ہے ایک وہ شخص ہے جس میں کبھی بھی اپنی قومی ذمہ داری سے لا پروائی نہ بڑھتی ہو اور میں انی سو چانوے سے ہر مہینے سیسٹس کی ریٹرن جمع کرتا ہوں میں نے پچھلے سال ریکارڈ ٹیکس میرا چاروں بار بند ہو ریاست نے ریبر ظلم کے ساتھ میرا چاروں بار بند کر دیا ہو اور میں نے ان سے سے اعلیٰ جو ہے وہ مجھے یہ میرے بارے میں ایک ریمارس دیں میں اس پر یار افتوست کر سکتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ جیس صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی مرحل میرے صاحب اس حوالے سے تو قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے عزت معاف عدالت ہے آپ نے بھی تفسرے سے گریج کیا ہے ہم بھی گریج کریں گے لیکن آپ کو پچاس ہزار روپائی جرمانہ بھی تو کر دیا گیا ہے میرے صاحب اپیل دائر کریں گے یا جرمانہ ادا کریں گے ظاہر ہے جی یہ بہت ہی ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اور ایک اس ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس ٹیکس پیئر کی وجہ سے تمام ترکاری ملازلین بشاموش جس کو تنہائے ملتی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو بات سنیں جی ہمارے ٹیکسوں سے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے رانے آپ نے جرمانہ کر دیا ہے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہم پھر بھی آپ کا اکرام کرتے ہیں لیکن یہ ہم اس پر اور ہم بالکل اس پر اپنی کانومی اس کی جو بھی اس کا راستہ ہوگا اس کو چنیں گے اس کے لیے تو میر صاحب آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ پندرہ اپریل سے لاک ڈاؤن توڑ دیں گے اب بڑی انڈرسٹریز کھول گئی ہیں اور دیگر کاروبار جو ہے انہیں آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے لیکن آپ نے اپنی بات پر پہرہ نہیں دیا دیکھیں ہم نے اپنی بات پر پورا پہرہ دیا ہے اور ہم نے تمام جس نے بھی چھیک ہولڈر سے ان کو بلایا اور ہم نے ایک مشترکہ ڈاکومنٹ پیار بھی کیا اور ایک مشترکہ ڈاکومنٹ تمام ساریت تنظیموں نے سائن کیے اور وہ ہم نے ان کو پروائیڈ بھی کیا وہ میڈیا پر بھی موجود ہے سیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی اور ہم نے ان کو مہیا کیا انہوں نے ہمیں روز ایک نیا لارا لگایا روز ایک نئی گولی دیتے تھے ہمیں یہ تو تھا کار کے ہم چلے گئے عدالت کی اندر اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا تو ہم نے کہا کہ جب یہ ہماری بات نہیں سن رہے تو ہم اپنا نہیں چاہتے کہ مارکیٹوں میں اور بازاروں میں کوئی تسادم کسی کیفیت پیدا ہو کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی ہماری حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ زد نہیں ہے کوئی ٹیکس میٹر تو نہیں ہے کہ وہ ایک فریق دکانے کلوا رہے ہیں اور ہم دکانے بند کروا رہے ہیں لیکن میر صاحب تاجر برادری سیشو کے اوپر بٹی ہوئی نظر آتی ہے گروہ بندی نظر آتی ہے ایک اور تاجر تنظیم جس کے سربراہ مجاہد مقشود بٹ ہیں انہوں نے آج جو حکومت سے ملاقات کی ہے وہ حکومتی اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں لیکن مجاہد مقشود بٹ صاحب بھی اچھے انسان ہے اور وہ بالکل ہمارے ساتھ سین پیج پر ہیں بلکل بٹی ہوئی نہیں ہاں طریقہ کار میں جو ہے نا وہ اختلاف ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ ہم قانون قانونی طریقہ کار کے مطابق ہم عدالت کے پاس گئے کہ ہم تقلیف میں تھے اور ہم نے ایک کانسیسٹل پیٹیشن ڈائر کی وہ ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں کہ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ افام و تفہیم ہی بہتر حل ہے اور وہ اسی طریقے سے مسئلہ حل کروا رہے ہوں مجھے تو افام و تفہیم کے ذریعے ایمیجیٹ ریلیف ساجروں کو ملتا نظر نہیں آ رہا تھا لہذا میں مجبوراً عدالت میں گیا جو میرا قانونی اور آئینی حق تھا لیکن میرے قانونی اور آئینی حق کے ساتھ کیا عدالت میں کیا اب یہ عدالت بے ختم ہیٹی ہے انہوں نے ٹھیک کیا میر صاحب آپ افام و تفہیم کو تو تسلیم کرتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں یہ بے سود ہوگا طریقہ کار لیگل ریمیڈی آپ کو مل نہیں سکی آپ کو جرمانہ ہو گیا اب آپ کے پاس راستہ کیا ہے کیا کریں گے یا اب آرام سے گھر بیٹھیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم افام و تفہیم کو درست نہیں کمجھتے ہمارا جو پہلا طریقہ ہوتا ہے وہ افام و تفہیم ہی ہوتا ہے اور ہم پہلا مرلہ جو ہوتا ہے وہ افام و تفہیم ہی کے ذریعے ہم معاملات کو جو ہے نا جی وہ حل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب افام و تفہیم سے راستہ نہیں نکل رہا ہوتا اور جو نہیں نکلا آپ کو بہتو بھی پتا ہے کہ ہم کسنی میٹنگ کر چکے ہیں وزیر خانون کے ساتھ کر چکے ہیں اپنا سی سی پیو ساتھ کر چکے ہیں جی سی ساتھ کر چکے ہیں تمام فورمز پر ہم میٹنگ کر چکے ہیں لیکن ان کا نتیجہ پہلی نکلتا ہے اس میں ایک نئی گولی دے دیتے ہیں ایک نیا لولی پاپ دے دیتے ہیں تو اسی لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا بہرحال ہم پھر بھی چاہیں گے کہ اگر حکومت فامو تفہیم سے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے انڈسٹری چلائی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر انڈسٹری چلائی ہے تو دکانیں نہیں کھلیں گی تو انڈسٹری کا سامان بکے کا سامان ہے کیونکہ ہماری تین سو پچھتر ارب ڈالر کی جو پوری ایکانومی ہے اس میں پچیس ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہے ساتھی دو سو تین سو پچاس ارب ڈالر کی تو ہماری دومیسٹر ایکانومی ہے اگر وہ مال بنا بنا گنا کہ شکریوں نے اپنے گزاموں میں رکھنا ہے اور مال آگرے دکانوں پر بکنا نہیں اور یہ ریل پیل نہیں ہونی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پھرے دن جو انڈسٹری چلے گی وہ خود کرایسن کا شکار ہو جائے گی بہت بہت شکریہ نئی میر صاحب آپ کی باتوں کے اندر کسی حد تک وضع نظر آتا ہے کہ حکومت اپنے فیصلوں کے اندر کنفیوز ہے بلکل دوسری ہے اور ویلڈ پوائنٹ ہے نئی میر کا کہ انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ کی اتنی مانگ نہیں ہے اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے اتنا نمبر نہیں ہے جتنا لوکل مارکیٹ کا ہے تو یہ انڈسٹری جب چلے گی تو پھر ان کا مال کہاں پر جائے گا کون خریدار ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ حاجی مجاہد مقشود بٹ بھی موجود ہیں یہ بھی انجمن تاجران کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آج انہوں نے حکومتی نمائندگان کے ساتھ ملاقات کی ہے مجاہد مقصود بٹ سے جان لیتے ہیں کہ ان کا نکتہ نظر کیا ہے انہوں نے اپنا کیا پوائنٹ آف یو حکومت کو دیا ہے اور حکومت نے ان کو کیا جواب دیا ہے مجاہد مقصود بٹ صاحب ویلکم پڑا شو مجاہد مقصود بٹ صاحب آج آپ کی حکومتی ہوتے داران کے ساتھ وزیر قانون کے ساتھ ملاقات ہوئی کیا ایجنڈا تھا کیا آپ کی ڈیمانڈز تھی اور کچھ حاصل بھی ہوا جیسا کہ ڈیمانڈ ہماری وہی ہے جو تمام تاجر چاہ رہی ہیں گزرشتہ جنہوں بھی جب پہلے ملاقات ہوئی جو ایک دس رکنی ٹیم بنی تمام اس میں دھروں کے نمائدیں موجود تھے تو وہی مطالبات ہم نے تیرہ مقاطی انہیں مطالبات لکھ کے لئے تھے اور سب کی مشاورت سے اور انہوں نے آج تب بھی یقین دہانی دلائی تھی اور آج ہی انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے کہ دو سے انچاللہ جو ہے تاجوں کو خوشکبری ملے گی آپ کی آواز نہیں میں سن سکا دو سے تین دن کے اندر یا دو سے تین ہفتوں کے اندر نہیں نہیں سرد دو سے تین دن کے اندر اور دو سے یہ تین دہانی دلائی بقائدہ طور پر جیسا کہ وزیرہ اللہ صاحب کی ملاقات متوقع تھی تو انہوں نے کہا ایک دو روز میں وزیرہ اللہ صاحب سے ملاقات ہو کے وہ بقائدہ خود جو ہے اس چیز کا اعلان کریں گے آپ کی کافی بابتوں میں جو لکھ کے دین تھی وہ انہوں نے جو ہے مان لی ہے اور انشاءاللہ بقائدہ اسے آپ سے کیا کیا دیمانڈ کیا کیا تھی آپ کی کیا آپ کا مطالبہ تھا اس نے ہم چاہ دیتے کہ تاجوں کو جو ہے دکانے کھولنے کا جو ہے دیا جو چاہے صبح آٹھ بجے سے چار بجے تک ٹائم دے دیں چاہے نو بجے سے پانچ بجے تک ٹائم دے دیں تو انہوں نے ہمیں یقین دلائے ہم نے اس پہ ایسو پیز بنا دیئے ہیں لیکن میں مجاہد مقصود برٹ صاحب کرونا وقت کا پابند نہیں ہے کرونا کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے ایسو پیز تو یہ ہونے چاہیے کتنے فاصلے کے اوپر ہوگا سینٹائزیشن کا کیا انتظامات ہوں گے اس حوالے سے کوئی آپ نے ان کو گائیڈ کیا ہو یا انہوں نے آپ کو بتایا ہو ہم نے یہی چیز نے بتائی تھی کہ جناب جو چیزیں کھلی ہیں کرونا یہ کہہ گے تو نہیں ہے صرف اس نے خدا نہ خواہد تاجروں کو ہونا ہے تو آپ لہٰذا جو ایسو پیز آپ نے باقی جو آپ میکمو گئے جو دارے کھولے ہیں وہ بنائے ہیں ہم بھی اس کو فالو کریں گے اور بقاہدہ ہم نے جہاں اتنا تعاون تاجروں نے میں سمجھتا ہوں یہ تاجروں کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح حکومت کے ساتھ تعاون کیا اور میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے تاجروں کو کہوں گا کہ تاجروں نے جس طرح یعنی ہوش سے کام لیا جس طرح انہوں نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا کیونکہ کرونا یہ تو جو ہے کہ پوری دنیا اس وباہ کی لپیٹ پہ آگئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرنے اور رحم فرمائیں اور جہاں اتنا وقت گزرہ ہے وہاں دو سے تین روز کوئی فرق نہیں بڑھتا جیسے آپ کو بتایا کہ تمام نمائندوں نے تمام جو مختلف تنظیموں نے ایک دس رکمی ٹیم بنی تھی جس نے وزیر اللہ سے ملاقات ہونی ہیں آج انہوں نے یقین دلایا ہے راجہ کشارہ صاحب نے کہ آپ کی دو سے تین روز میں آپ کو خوشخبری بھی دیں گے اور آپ کی ملاقات بھی اس سے پہلے جوہاں وزیر اللہ صاحب سے کروا دی جائے گی تو مجاہد مقصود برٹ صاحب جو میں سمجھ رکھا ہوں کہ دو تین دن کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی وزیر اللہ کے ساتھ اس ملاقات کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ آئندہ کب ہفتہ دو ہفتے خدا نہ خواستہ یا ممکن ہے تھوڑا اور دیر اور تاخیر ہو جائے تو تاریخ کا اعلان حتمی طور کے اوپر کوئی نہیں کیا گیا نہ آپ اس حوالے سے کلیر ہیں کہ دکانیں کب کھل سکیں گی فرض کیجئے دو تین دن کے بعد ہونے والی ملاقات کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک ہفتے بعد ہم غور کریں گے دوبارہ اس سائل شورت حال پر تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا جس طرح اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے جس طرح جو سارے معاملات ہیں تاجروں نے ہر چیز کو جو ہے انہیں سائل کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ کہ ہمیں یقین ہے کہ جلد جو ہے دکانیں کھولنے کے ہمیں ٹائمنگ دی جائیں گی ہم ہر طرح ٹائم کا تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اس میں ہماری یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نہ کوئی ذیت ہے کہ ہم نے یہ ٹائمنگ کرنی ہے اور ہم نے بقائدہ طور پر یہ بھی کہا کہ ہم جس دکان پر سپوس جو ایس اوپیز بناتے ہیں اگر وہ کہیں گے دکان کے اندر تین سے زیادہ آدمی نہ ہو ہم وہ بھی تعاون کرنے کو پیار ہیں اور یہ ہمارا یعنی فرض بھی ہے کہ ہم جو اپنا اور اپنے آنے والے کسٹمرز کا جو ہے یعنی اس کی بھی احتیاط کریں اگر کرونا اس نے صرف خدا نہ خواست تاجروں میں نہیں آنا جو سٹورز کھلے ہیں جو ڈیٹیل جو بزار کھلے ہیں جو یعنی فیکٹریز کھلی ہیں الحمدللہ اگر وہاں محفوظ ہے سب تو بارکیٹوں میں یہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے اور یہ ایسا لمحہ تھا یہ ایسا لمحہ یعنی ہم سب کے لیے یہ ازمائش تھی کہ اللہ نے اللہ کا شکر دوسرے ملکوں کے حلاد دیکھیں اور ہمارا کہ اللہ نے جس طرح ہمیں محفوظ رکھا انشاءاللہ کہ ہم جو ہے مجاہد مقصود پرسیب کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے آپ کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جو تاجر ہیں ان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے اس ٹرونہ وار کے درمیان تاجر ہمارے بھائی ہیں اور سب ایک دوسرے کے بازو ہیں تو ہم سب تاجر جو ہے اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں باشہور ہے تاجر اور انہوں نے حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جا اللہ نے اتنا ہمیں محفوظ رکھا اور ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے اگر قدان اخوال حکومت سمجھتی ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو مکمل کرفی لگا دے ایک ہفتے کے لیے تاں کہ اسے مکمل ٹور پر کنٹرول کیا جا سکے تو مجاہد مقصود بیٹ صاحب آپ کے کچھ دوست ایسے ہیں کچھ تاجر تنظیمیں ایسی ہیں جو لوک ڈاؤن کو توڑنے کی بات بھی کر رہی تھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لوک ڈاؤن کو توڑ دینا چاہیے سر بے شک لوگوں کا پیمانہ جو ہے اس طرح بردائی سے باہر ہے لیکن ہم اپنی تاجر برادری کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ جہاں اتنا تعاون کی ہے جس میں ہم نے کوئی ایسا نہیں کرنا جس میں خدا نہ خاصہ لوگوں کی جان کا زیاہ ہو اور ہر چیز کو سمجھتے ہوئے یہ تمام جو ہے یہ جو اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو منوجہ نہیں سمجھ جاتی کہ بھئی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے حالانکہ یہ جب وہ تیرا نکاتی جو ایجنڈا دیا گیا تھا اس میں سب کو اس میں عمل عمل کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ مجاہد مقصود بٹ آپ کا آپ کا کہنا یہ تھا کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کرونا پھیل سکتا ہے تو پھر کرفیو لگا دینا چاہیے مکمل طور کے اوپر نہیں ہونی کی